موسیقی 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 اگر آپ چاہیں تو سنگل سنگل بھی پیڑے بنا کر بنا سکتے ہیں کوئی ایشیو نہیں ہے اس کے اندر آرام سے بنیں گے مگر یہ اس میں آپ کا ایک ٹائم بھی بچے گا اور ہمیں گھی لگانا ہے اس کے اندر گھی والے پراتھے زیادہ اچھے بن دے ہیں بنسبت آئل کے تھوڑا سا ہم خوش کہنا اس کے اوپر سپنکل کر دیں گے میدہ آپ فائن آٹے میں بنائے چاہے آپ گندم کے جو چکی کا آٹا کہلاتا ہے اس میں بنائے اسی طرح بنائیں گے تو ضرور آپ کے اچھے سوفٹ نرم اور قرارے پراتھے بنیں گے تو اس طرح سے ہم نے لیئرز کاٹ لی ہیں اس کو میں دو پیڑوں میں ڈیوائٹ کر لوں گی اگر آپ چھوٹے بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں تین پراتھے بھی آرام سے بن سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کی اوپر تیل بھی لگا سکتے ہیں جب ہم نے پیڑا بنا لیا ہے اس کی اوپر آپ سپنکل کر دیں تیل اور پھر پراتھے کو بیلیں بڑی اچھے خوشبو بڑا اچھا ذائقہ آتا ہے اس کا تو اسی طرح ہم سب ہی اپنے گھر میں جو پراتھے ہوں گے وہ اسی طرح بنائیں گے ابھی میں صرف آپ کو دو دکھا رہی ہوں ورنہ بہت ٹائم لگے گا اگر آپ پیڑا اس طرح سے بنا کے رکھ دیں گے تو بہت سوفٹ ہو جائیں گے رمضان کے اندر آپ رات کو یہ تیاری کر کے سو جائیں صرف آپ کو سہری میں بیل کے فرائے کرنے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا آپ کو تحجب کے لیے بھی اچھا سا ٹائم مل جائے گا جو رات کی عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی پسند ہے اور رمضان تو ہر لمحے ہی عبادت کا ہمارا گزرتا ہے تو بہت آسان ہے یہ پراتھے آپ اس کا آٹا بھی اگر گوند کر رکھ دیں گے تو دو دن تین دن آرام سے چل جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو فریز کر لیں فروزن پراتھے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہلکا ساب طوے پر سیکھیں بس یہ اس طرح سے سیکھیں اور اس طرح سے آپ اس کو فریز کرتے جائیں اور جب نکالیں اور فرائے کریں آپ کے مزیدار قرارے قرارے سے پراتھے تیار ہو جائیں گے جیسے ہم سموسا اور رول کی مانڈا پٹی بناتے ہیں اس طرح سے بس لائٹ سا ہمیں بلکل اس کو پین کو گرم کرنا ہے اور اس کے اوپر کر کے آپ ایک کے بعد ایک تھنڈا کرنے کے بعد اس کو فریز کر دیں تو یہ اس وقت کھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اس وقت دیکھیں یہ ایک ایک لیئرز ہماری کسی کھلی ہوئی ہے اس طرح کرنے سے لیئرز کھل جاتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں بیچ کے اندر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں جناب کتنی باریک باریک اندر لیئرز ہیں بلکل ہی تھنڈ والی تو یہ مزیدار سے ہمارے سہری کے پراتھے تیار ہو چکے ہیں آپ سہری میں بنائیں چائنائٹے میں بنائیں مگمہ مزیدار ہیں آپ کو یقینا پسند آئیں گے بہت سمپل کم ٹائم میں بننے والی ہیں پراتھے اور گھر گھر کے اندر سہری کے اندر پراتھوں کا شکمہ ضرور کیا جاتا ہے چاہے کم یا کہ زیادہ ہو تو آپ اس سی پی کو فولو کریں آدھے کو آپ ہمیشہ جلدی گون کر رکھ دیں اگر دو تین گھنٹے آپ نے گون کے رکھ دیا تو بہت اچھے بہت سوفٹ بننے والے ہیں آپ کے پراتھے موسیقی